بارہ ربی لفل کو نہ سونے کپڑے پہلے نئے میرے گیاں تو بڑی اچھی بات میں نے کبھی مطالبہ نہیں کیا چوکی بڑی ایس پہ نئے کپڑوں کا پر میں بارہ ربی لفل کی کپڑے خریدنے خود جاتا ہوں مارے خود جاتا ہوں امامہ نیا لیتا ہوں ٹھوپی نہیں لیتا ہوں ٹھوپی نہیں لیتا ہوں ہر چیز نہیں اور نارا بھی ادھار بھی مارنا انشاءاللہ دلہ ملاد والے دن خود نارے لگائیں کھول کنارے لگائیں اس نے کہا کسی غیر کے تھوڑے لگانے ہم موٹوں نہیں نا جو کل کسی اور پارٹی کنارے لگائیں پھر چھ مہینے کے بعد کہیں بھول گئے گلتی ہوگئے یہ مارا حصیب نہیں اللہ کے فضل سے پہلے دن سے سچے نبی کنارے لگا رہے ہیں اور قیامت پاک انہی کے لگاتے رہیں انہی کے لگاتے رہیں گے انشاءاللہ اور سنیں حضور نے کیا فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی کہا اے اللہ اس آدمی کے چہرے کو چمکتا دمکتا رکھنا کیا دعا ہے اور دی اس محبوب نے ہے کہ جو جب دعا کرتے تھے تو اللہ حضرت بریلوی فرماتے ہیں قبولیت نیچے آ جایا کرتی حضور نے دعا دی کہا اے اللہ اس آدمی کے چہرے کو چمکتا دمکتا رکھنا جو میری عدیثیہ یاد کرتا ہے اور پھر آگے بیان کرتا ہے اس کے چہرے کو چمکتا دمکتا رکھنا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی میرے عزیز امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے ایک شاگرد تھے محمد بن عباس وہ کہتے ہیں مجھے امام بخاری نا حدیثیں لکھوایا کرتے تھے اور میں حدیثیں لکھا کرتا تھا جب آپ حدیث پاک پڑھتے ہیں یا حدیث پاک سنتے ہیں تو کئی دفعیسے ہوتے ہیں کہ آپ کوئی واقعہ اچھے طریقے سے پڑھ رہے ہیں حضور کے دور کا صلی اللہ علیہ وسلم جا سن رہے ہیں ایسے لگتا ہے کہ وہ منظر آنکھوں کے سامنے گھوم گیا ہے تو امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ لے اپنے شاگرد کو حدیثیں لکھوا رہے تھے تو ایک خاص حدیث پاک کے لحاظ سے آپ نے فلسفہ بیان کیا انہیں چونکہ عدیث پاک کے مشن سے پیار بڑھا تھا امام بخاری کو فرماتے ہیں پانچ سو دینار میری مہانہ آمدن ہے میں ساری نبی پاک کے دین کے طالب علموں پر خرچ کر دیتا ہوں یہ مشن سے پیار ہے تو امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد محمد بن عباس فرماتے ہیں میں حدیثیں لکھ رہا تھا تو انسان تھک جاتا ہے کہتے ہیں میں لکھتے 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 امام صاحب جو کہ لکھواتے جا رہے تھے تھا تھک گیا تو امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جب محسوس کیا کہ میں کوئی سست ہو گیا ہوں تھک گیا ہوں تو فرمانے لگے مجھ سے کہ جو کھیل کود والے لوگ ہیں شاگرد سے کہتے ہیں کہتے ہیں جو کھیل کود والے لوگ ہیں وہ کھیل کود میں خوش رہتے ہیں جو تاجر ہیں وہ تجارت میں خوش رہتے ہیں جو سیاحت کے شکین ہیں وہ گھومنے پھرنے میں خوش رہتے ہیں فرمائے تُو کتنا خوش نصیب ہے کہ جب سے تُو بیٹھا ہے یا نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے جہاں حضور کے صحابہ کے ذات بیٹھا ہوا ہے وہ یا نبی پاک کی حدیثیں لکھنا حدیثیں جمع کرنا حدیثیں بیان کرنا حدیث کے ساتھ تعلق رکھنا اس کا مانا یہ ہے کہ آپ نے نبی پاک کی صحبت اختیار کی ہوئی آپ نے حضور کے صحابہ کی صحبت اختیار کی حدیث پاک کو یاد رکھیں حدیثیں اپنے ذہن کے اندر بٹھائیں ایک حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے چالیس حدیثیں جمع کر کے میری امت تک پہنچائی اللہ قیامت کے جنہوں سے علماء کے ساتھ کڑا بروائے حدیثوں کو یاد رکھیں میرا آپ کو مشورہ ہے کہ رات کو بیٹھ کے لکھیں آپ کو کتنی حدیثیں یاد ہیں جو یاد ہیں وہ لکھیں اور غزور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا ذکر کریں کسی شاعر نے ایک جملہ کہا تھا پر بڑے بہترین کہہ دیا وہ کہنے لکھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تو بات بن گئی ہے بس تیری بات کرتے کرتے